ریزانگلا کے ید میں بھارت کا ایک سینک چین کے دس دس سینکوں کا مقابلہ کر رہا ید کے دوران جب بھارتی سینکوں کی گولیاں ختم ہو گئی تھیں کارتوس ختم ہو گئے تب انہوں نے چاکو اور چھرے اور پتھروں کا استعمال کر کے دشمن کو مارا تھا اور انت میں بھارتی سینک چین کے سینکوں کے خلاف خالی ہاتھ بھی لڑتے رہے تھے ید کے تین مہینے بعد جب بھارتی سینکوں کے پارتو شریف ڈھونڈے گئے تو انہیں ڈھونڈنے والے ہر سینک اور افسر کی آنکھیں بھارائیں تھیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ تھرٹین کماؤ ریجمنٹ کا ایک نام ویر اہیر بھی ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر موقعوں پر یادہ بھی بھرتی کی جاتے ہیں اس لیے ریزانگلا کو اب اہیر دھان بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ اس لیے بھی بہت مہتپون تھی کیونکہ اس کے بعد خود چین نے بھارتی سینکوں کے شورے کی تعریف کی تھی یہ لڑائی کتنی بھیانک تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ 120 بھارتی سینکوں میں سے 114 سینک اپنی جگہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے